دیکھیں میں کوئی گیانی نہیں ہوں پر گیان کا پریمی ضرور ہوں میں کوئی سائنٹس نہیں ہوں پر لائف میں ایکسپریمنٹ ضرور کرنا ہوں اور اس سے سکتہ بھی ہوں میں ایسا مانتا ہوں کہ ایک سامانی زندگی جینے کے لیے انسان کو روٹی کپڑا اور مکان کے علاوہ اگر کسی چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے تو وہ ہے شکشہ ایڈیوکیشن شکشہ کا محتو میں نے بچپن سے ہی دیکھا ہے میرے ماتا پیتا کا ماننا تھا کہ گیان وہ انویسمنٹ ہے جس کا ڈیویڈنٹ یعنی منافع جیون کے انت تک ملتا رہتا ہے دو چیزیں انسان یادی اپنے جیون میں ایک بار سیکھ لیتا ہے تو وہ اسے کبھی بھولتا نہیں ایک ہے تیرنا سومنگ دوسرا ہے سائیکل چلانا سالوں بعد بھی اگر آپ ان کریاؤں کو کریں گے تو کبھی بھی اس بات کی چنتہ نہیں ہوگی کہ آپ کو سومنگ کرنا یا سائیکل چلانا یاد ہے کی نہیں میں آپ سے پوچھوں کہ سب سے شکتشالی ویقتی کون ہے تو کوئی کہے گا کہ جس کے پاس پاور ہے ویپنز ہے شست ہے دھن ہے کسی دیش کا راجہ یا کسی سلطنت کا وارث ہے میرا ایسا ماننا ہے کہ ویپنز مانی کسی کو پارفل نہیں بناتے یہ اگر بناتے بھی ہیں تو کچھ سمیے کے لیے بھی بنا پیتے ہیں دولت آج ہوگی کل نہیں شست کا گیان تبھی تک کام آئے گا جب تک وہ شست چل سکتا ہے پر شاست کا گیان کبھی نہیں ہوتا شاست کا گیان کبھی نہیں ہوتا شاست کا گیان شست گیان سے زیادہ اثردار ربابشالی اور شکتشالی ہوتا کہ ایک راجہ اپنی شکتی کے بل پر کیول وہی تک پوجا جاتا ہے جہاں تک اس کا سامرابی جب میلا ہو وہ کیول اپنی پراجہ کا پریو ہوتا ہے پر اپنے گیان کی کیرتی پھیلانے والے البرٹ آنسٹائن ویلیم شکس پیر ربیندر ناٹڈگو اور صرف اپنی جنم بھومی میں ہی نہیں بلکہ پورے وشو میں پوجے جاتے ہیں سمپورڑ مانف جاتی کے لیے وہ پیڑنا سترود بندتے ہیں آپ کے پاس یہ دی دھن ہے تو آپ اسے گولڈ میں کنورٹ کر سکتے ہیں دھن ہو یا سونا دونوں کے کم ہونے کا یا ہو جانے کا ڈر ہو سکتا ہے پر یہی دھن کو اگر ہم نالج میں کنورٹ کرتے ہیں تو وہ کبھی کم نہیں ہوگا اور نہ ہی اس کی چوری ہو سکتا ہے بینا اس بات کی چنتہ کیے کی اینڈ ریزلٹ کیا ہوگا سال کے انت میں جب ہم پریقشہ دیکھنے بیٹھیں گے تو کچھ یاد رہے گا یا نہیں اچھے نمبر آئیں گے یا نہیں کیا رہے دوستو آپ کی شکشہ کی یہ دن آپ کو کچھ سمیہ کے لیے گمہیر ضرور رکھ سکتے ہیں پر اس گمہیرتا کا پھل آپ کو آپ کے آنے والے دنوں ہو امید سے کہیں زیادہ پھلیں گے بیقوز آئیں سنسیلی فیل دیکھنے والے دن آپ کو کچھ سکتے ہیں نمبر آئیں گے نمبر آئیں گے سیکھتے رہے گے گیاں کا دھینی ویکتی ہمیشہ ہی سممان اور آدر یوگی ہوتا ہے کیونکہ گیاں وہ کمچ ہے وہ شیلڈ ہے جو آپ کی جیون میں آنے والی کٹھنائیوں سے آپ کی رکشہ کرے گا پھر کسی بھی شرست کی آپ کو آوشکتہ نہیں ہو never stop learning because learning never stops